قیام کربلا اور اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لئے ہمیں کربلا کے میدان میں اپنا خیمہ بھی ایک لگانا پڑے گا اور امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک کو سمجھنا ہوگا ان کی اقوال پر نظر ڈالنی ہوگی تب ہمیں سمجھ آئے گا کہ قیام کربلا اور اس کے اسرار و رموز کیا تھے تو جو بات سمجھنے کی ہے جو اہم ترین مقاصد تھے اس کے وہ یہ تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا باطل کے چہرے پر پڑے ہوئی نقاب کو الڈنا عمر بالمعروف کو زندہ رکھنا حقیقی اور ظاہری مسلمانوں کے فرق کو نمائع کرنا اپنی عزت کی حفاظت کرنا تاغوتی طاقتوں سے جنگ کرنا دین پر ہر چیز کو قربان کر دینا چاہیے شہادت کی جسپے کو زندہ رکھنا اپنے حدف پر آخری دم تک باقی رہنا جب حق کے لیے لڑو تو ہر طبقے سے مدد حاصل کرو افراد کی قلت سے گھبرانا نہیں چاہیے عصار کی ساتھ سماجی تربیت کو ملا دینا تلوار پر خون کو فتح پابندیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے نظام امام حسین علیہ السلام نے پوری تحریق کو ایک نظام کے تحت چلایا خواتین کے کرتار سے استفادا میدان جنگ میں بھی یادِ خدا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا مکتب کی بقا کے لیے قربانی اپنے رہبر کی حمایت ضروری ہے دنیا خطرناک لکس شکاہ ہے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے آزادی کربلہ آزادی کا مکتب ہے اور امام حسین علیہ السلام اس مکتب کے مولنم ہے جنگ میں ابتدا نہیں کرنی شاہی ہے انسانی حقوق کی حمایت اللہ سے راضی رہنا دوستو یہ سارے وہ نکات ہیں جو کربلہ کی اسٹار الرموز اور قیام کربلہ کو سمجھاتے ہیں موسیقی موسیقی